بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئے معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا پروگرام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں ایسی صورتحال میں لوگ بہت زیادہ پریشان ذہنی ٹنشن کا شکار نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے چیزوں کے نام بھول جاتے ہیں وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے تھکاوات دردیں اور کمزوری جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے دراصل آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو دوائیوں کا ایک مرقب شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ دو ہومیوپیتھک عدویات ہیں ایک کا نام ہے جن کو بائیلوبا اور دوسری کا نام ہے جنسنگ جنسنگ کے نام سے تو بہت سارے لوگ واقف ہوں گے لیکن جن کو بائیلوبا کے نام سے شاید زیادہ لوگ واقف نہ ہوں سب سے پہلے میں ان دونوں دوائیوں کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں اور پھر ان کا طریقہ استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا پہلے نمبر پر میں ذکر کرتا ہوں جن کو بائیلوبا کا جن کو بائیلوبا کا درخت زمین پر پایا جانے والا قدیم ترین درخت ہے یہ یاباشت کو بہتر کرتا ہے دماغی کام کرنے والوں کو یکسوی فراہم کرتا ہے اس سے کنسنٹریشن قائم ہوتی ہے یہ خون کی نالیوں کو کھولتا ہے ان کو لچکدار بناتا ہے بلڈ سرکولیشن اس سے بہتر ہوتی ہے ہائی بلڈ پرشر اور شگر میں مفید ہے فالج میں یہ مفید ہے اس سے کلاوس نہیں بنتے جن کو بائیلوبا جسم میں اکسیجن کی مقدار کو متوازر رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ رگوں کے پھولنے دماغ خانسی اور خونی بواسیر میں بھی مفید ہے اس سے کلسٹرول لیوت بھی کم ہوتا ہے جن کو بائیلوبا کے استعمال سے مود بہتر ہوتا ہے ڈپریشن میں کمی آتی ہے مقتصر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو بائیلوبا بہت سی دماغی بیماریوں کا علاج ہے جیسے کسی کو تشویش کا ہونا چٹڑا پن اداسی مایوسی اور جسمانی تھکاوٹ بغیرہ اب میں ذکر کرتا ہوں جنسن کا یہ ایک طاقتور انٹی اکسیڈنٹ ہے جو یاد آشت کو بڑھاتا ہے خوف فکر اور ڈر کی کیفیت کا خاتمہ کرتا ہے آنکھوں کے آگے اندھیا چھا جانا چکر آنا کمر کا درد یا کانوں میں سیٹھیوں کا بجھنا پٹھوں کی کمزوری میں مفید ہے یہ تو تھا ان دونوں عدویات کا مختصر سا تعارف دونوں عدویات آپ کو کسی بھی ہومیوپیتک سٹور سے آسانی سے مل جائیں گی دونوں کو آپ نے مدہ ٹنکچر میں لینا ہے مدہ ٹنکچر کو بعض اوقات ون ایکس سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے دونوں عدویات کے سات سے دس کترے آدھا کا پانی میں کھانے کے تیس منٹ کے بعد استعمال کریں یعنی ہر دوائی کے آپ نے سات سے دس کترے لینے ہے اور ایک ہی پانی میں آپ دونوں کترے ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں یہ دوائی استعمال نہ کریں اس کے علاوہ اس دوائی کا کوئی مقصال نہیں ہے ان دونوں عدویات کو آپ کم از کم ایک ماہ سے لے کر تین ماہ تک ضرور استعمال کریں آج کے نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی جاتاست بہتر ہوگی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے ہونے والی دماغی آسابی اور جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہوگا مردوں کے لیے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے یہ تھا میرا آج کا ملواتی پروگرام امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے پروگرام سے متعلق کوئی بھی رائے ہو تو آپ نیچے کمیس میں ضرور دیا کریں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی ملواتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام موسیقی